ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV نسل پرستی پر مبنی نارے ٹرودو نے فنڈ ریزر تقریب میں شرکت منصوخ کر دی تقریب کے دوران جنوبی ایشیای باشند کو نشانہ بنایا گیا ٹرودو نے کہا کہ وہ مستبیل میں سرے میں اپنے حامیوں سے ملنے واپس آئیں گے کنیڈا کی یوکرین کو مزید سو ملین ڈالر کی فوجی امداد فوجی امداد میں توپ کے گولے فیوز اور چارج بیک شامل ہیں کنیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ پیوٹن کے غیر قانونی حملے کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے اونٹیوری میں توفان کے بعد ڈیر لاکھ سزار چہری تحال بجلی سے محروم ٹرنٹو میں سکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہائیڈرو ون حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی سے پہلے ملبے کو ساف کرنا چیلنج ہے ٹیکساس کے سکول میں فارنگ 18 تلبا سمیت 20 افرانت حلا ٹیکساس پولیس نے حملہ آور کے خلاف فوری کاربائی کرتے ہوئے اسے حلاک کر دیا پولیس کی جانب سے واقعی کی تحقیقہ چاری ہیں یوکرین جنگ میں فیصلہ کن موڑا گیا روس نے اہم یوکرینی شہر کا محاصرہ کر لیا یوکرینی وزارت دیفاہ نے صورتحال انتہائی مشکل کرا دیتی ہائیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تحسیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے مظاہرین کی جانب سے نسل پرستی پر مبنی نارے بازی کے بعد ٹوڈو نے سرے کی فنڈ ریزر تقریب میں شرکت منسوخ کر دی مزید چانتے ہیں اس لیپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے مظاہرین کی جانب سے نسل پرستی پر مبنی نارے بازی کے بعد ٹوڈو نے سرے کی فنڈ ریزر تقریب میں شرکت منسوخ کر دی تقریب میں داخل ہونے کے دوران زیادہ تر جنوبی ایشیای شرکہ کو نشانہ بنایا گیا وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کو منگل کی شام فنڈ ریزنگ ڈینر میں شرکت کے منسوخے کو منسوخ کرنے پر مجبور کیا گیا جب تقریب کے دو مقررین نے کہا کہ مظاہرین نے سرے بی سی کے ایک کنونشن سینٹر میں داخل ہونے والے زیادہ تر جنوبی ایشیای شرکہ کے خلاف نسل پرستی پر مبنی گالیاں دیں ٹوڈو امارہ پر داخل نہیں ہوئے اور ذاتی طور پر تقریر کرنے کے بجائے زوم کے ذریعے تقریباً تین منٹ تک حجوم سے بات کی انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اپنی جمہوری آزادیوں کو استعمال کرنے سے نہیں ڈرائیا جانا چاہیے اور نہ ہی روکا جانا چاہیے کیونکہ اس ملک کا یہی حال ہے ٹوڈو نے کہا کہ وہ مستقبل میں سرے میں اپنے حامیوں سے ملنے واپس آئیں گے اور تقریب کے ایک منتظم نے شرکہ سے کہا کہ وہ بلا جھجا قیام کریں اور رات کے کھانے سے لطف اندوز ہو کینیڈا یوکرین کو تقریباً سو ملین ڈالر کی فوجی انداد بھیج رہا ہے جو دوہزار بائیس کے بجٹ میں اعلان کردہ پانس سو ملین ڈالر کی فوجی انداد پیکج کا حصہ ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا یوکرین کو تقریباً سو ملین ڈالر کی فوجی انداد بھیج رہا ہے اتیہ دوہزار بائیس کے بجٹ میں اعلان کردہ پانس سو ملین ڈالر کے فوجی اندادی پیکج کا حصہ ہے وفاقی حکومت نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے لیے تقریباً سو ملین ڈالر کی فوجی امداد چمع کی ہے جو روس کے حملے کے آغاز کے بعد سے کینیڈا کا ملک کو فوجی ساز و سامان کا سب سے بڑا عطیہ ہے وزیر دفاع انیتا آنن نے منگل کو کہا کہ اٹھانوے ملین ڈالر کے عطیہ میں بیس ہزار ایک سو پچپن ایم ایم کے توپ کے گولے نیٹو کے میاری توپ خانے کے گولے فیوز اور چارج بیک شامل ہوں گے وکٹوریا بی سی میں یوکرینی ثقافتی مرکز نے آنن نے کہا کہ یوکرین پر پویٹن کا مکمل غیقانونی اور غیر ارادی حملے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جا سکتا اور ایسا نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ فوجی امداد، اقتصادی امداد، انسانی امداد اور بادل اقوامی فورمز پر مضبوط سیاسی حمایت کے ذریعے کریڈا یوکرین کی پشت پناہی جاری رکھے گا کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد سارفین اب بھی بجلی سے محروم ہے جبکہ اونٹیریو میں توفان کے بعد شدید نقصان کے بعد کچھ اسکول بھی بند ہیں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد سارفین اب بھی بجلی سے محروم ہے جبکہ اونٹیریو میں توفان کے بعد شدید نقصان کے بعد کچھ اسکول بھی بند ہیں ڈریم ریجن، ٹرونٹو کے کچھ اسکول بجلی کی طویل بندش کی وجہ سے منگل کو بند کر دیے گئے منگل کو انٹیریو بھر میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائے سارفین بجلی سے محروم رہے جب ایک طاقتور توفان نے صوبے میں بجلی کی لائنیں اور درختوں کو گرا دیا کئی اسکولوں کو بند کرنے پر مجبور کیا اور کافی نقصان پہنچا ٹرانٹو کے مشرق میں واقعہ ٹاؤن آف آکسپرج نے توفان سے ہونے والے نقصانات کی وجہ سے مقامی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے کچھ امارتیں ملبے کا دھیر بن گئی ہیں اور سڑکیں اکھڑے ہوئے درختوں گرنے والی بجلی کی لائنوں اور ٹیلی فون کے ٹوٹے کھمبوں سے بند ہیں ہفتے کے روز آنے والے توفان کے نتیجے میں کم از کم دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس نے ایک سو بتیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوای چلائیں منگل کی صبح تک عملے نے تقریباً چار لاکھ اسی ہزار سارفین کو بجلی بحال کر دی ہے تاہم بجلی کے لئے آنٹیریو کے سب سے بڑے سروس فراہم کرنے والے ہائیڈرو ون کے ترجمان نے کہا کہ تقریباً ڈیر لاکھ لوگ بجلی کے بغیر ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ شدید اور تباہ کن توفان کے سبب بستی اور مشرقی آنٹیریو کے علاقوں کو بری طرح متاثر کیا ہے عملے کے لئے بجلی کی بحالی سے پہلے ملبے کو ساف کرنا چالنج ہے دری اصنا ہائیڈرو ون کے مطابق ٹوٹے ہوئے کھمبوں کی تعداد میں نمائی اضافہ ہوا ہے جس میں منگل کی صبح تک چودہ سو ٹوٹے ہوئے کھمبے دیکھے گئے جو گزشتہ روز آٹھ سو سے زائد تھے امریکی ریاست ٹیکساس کے الیمنٹری سکول میں اٹھارہ سالہ نوجوان نے اندھا دھن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں اٹھارہ طلبہ اور ایک ٹیچر سمیت بیس افراد ہلاک ہو گئے مسیح چانتہیں اس ریپورٹ میں غرملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے الیمنٹری سکول میں اٹھارہ سالہ نوجوان نے اندھا دھن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں اٹھارہ طلبہ اور ایک ٹیچر سمیت بیس افراد ہلاک ہو گئے شدید طلبہ کو طیبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہلاک ہونے والوں میں دوسری سے چوتھی جماعت تک کے سات سال کی عمر کے بچے شامل ہیں پولیس کی جوابی کائوائی میں اٹھارہ سالہ حملہ آور مارا گیا حملہ آور کی شناک سلوڈور راموس سے ہوئی جو یوالڈی شہر کا رہائشی اور مقامی سکول کا طالب علم تھا پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق راموس نے اکیلے ہی سکول پر حملہ کیا جبکہ سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں گورنر ٹیکساس گریک ایبٹ نے الیمنٹری سکول میں فائرنگ کے واقع کی تزدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذرائقہ کہنا ہے کہ سلوڈور راموس نے اسکول جانے سے قبل اپنی دادی کو بھی گولی ماری تھی اور ٹیکساس رینجرز کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق ریاستی سینیٹر رولینڈ نے بتایا کہ راموس کی دادی کو ہوائی جہاز کے ذریعے سن انتونیو منتقل کر دیا گیا ہے یوکرین کی جنگ میں فیصلہ کن مور آ گیا ہے روس نے یوکرین کی مشرقی علاقے کے تین قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے دونوں فوج کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین جنگ میں فیصلہ کن مور آ گیا روس نے اہم یوکرینی شہر سیبریوڈانس سے کم حاصرہ کر لیا تفصیلات کے مطابق یوکرین کی جنگ میں فیصلہ کن مور آ گیا روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے کو نشانے پر رکھ لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق روسی فوج نے سیبریوڈانس کے علاقے لائسی چانس پر بڑا حملہ کر دیا ہے تینوں اطراف سے روسی فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور یوکرینی فوجیوں کا گھیراو کر لیا گیا ہے یوکرینی وزارت دفعہ نے صورتحال انتہائی مشکل قرار دے دی بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی تقدیر کا فیصلہ مشرقی محاص پر ہوگا روس نے سیبریوڈانس کے تین قسموں پر قبضہ کر لیا ہے دونوں افواج کے دمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے ریپورٹ سے مطابق جل ہی یہ شہر مکمل طور پر روسی فوج کے قبضے میں آ جائے گا ادھر لوہانسک کے گورنر نے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ محاصرہ زدہ شہر سیبریوڈانس سے ہزاروں شہریوں کو نکالے جانے میں بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ روس کی جانب سے شدید حملے کے بعد انخلاف ممکن نہیں رہا روسی فوجی شہر اور صوبے کے ان حصوں پر قبضہ جمانے کے لیے بے چین ہے جو اب بھی یوکرین کے قبضے میں ہیں روسی افواج تین اطراف سے گھیرے ہوئے شہر کے اردگرد اپنا گھیرہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سیبریوڈانس اور اس کے مغرب میں واقعہ قصبے اور دیہات حالیہ دنوں میں شدید بمباری کی زدم ہے تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پروک پرتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تیگ ٹی وی in Hindi and Urdu only at TAC TV